بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش شام دیت کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں بہت ہی سپیشل گھڑ والے چاول کی ریسپی کو لے کر ویڈیو کو شروع سے ان تک سر دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت سی ٹپس این ٹرکس بھی بتاؤں گی اور اس میں کیسا گھڑ استعمال کرنا چاہیے یہ بھی بتاؤں گی اور چاول کیسے کھلے کھلے اور اچھے بنیں گے یہ بھی بتاؤں گی تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس ریسپی کو بنانا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کھلا پانی میں یہاں پہ ایک کلو چاول کی جو ہے ریسپی آپ کو دے رہی ہوں یہاں پہ جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ اس کو چمچ سے ہلا دیں اور یہ دیکھیں آپ بھی اس کو پکنے دیا اور ساتھ بیٹ بیٹ میں آپ چمچ اس طریقے سے لائیں کہ چمچ کو نیچے سے لے کے اوپر لے کے آئیں تاکہ چاول جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں پائیں آپ نے اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی آپ نے اس کو بس کلانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب یہ ہو جائے تو ہم اس کو چھان لیں گے پانی سے ایلگ کر لیں گے چاولوں کو تو یہاں پر پانی سے ایلگ کر لیا ہوئے ہیں چاول میں نے یہاں پر گھوڑ عب دیکھ لیں گھوڑی یہاں پر گھوڑن کلر کا ہونا چاہیے یہ نہ تو بہت ڈاگ کلر کا ہونا چاہیے نہ ہی بہت ڈاگ کلر کا تو اچھا کلر پھر چاولوں کا آتا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ اس میں دودھ کا ڈال دی آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا اس کو ملٹ ہونے دیں گے دودھ میں اچھے سے تو یہاں پہ گھڑ بھی ملٹ ہو گیا اور میں نے پھر کڑائی میں ایک کپ گھیکہ لے لیا یہاں پہ تین لوگ ہیں پانچ لائچی ہیں ہری اور ایک چمچ سونف کا ہے اور ایک بادیان کا پھول ہے اور دو یہ جو دارچینی کے ٹکڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہم اس گھی میں ڈال دیں گے تھوڑا سا کر کر آئیں گے اس کو تھوڑا سا کر کر آنے کے بعد جو میں نے چاشنی بنائی تھی گھڑ والی کو ہم چھان کے اس میں ڈالیں گے اس کی وجہ کے گھڑ میں کچھ نہ کچھ تینکے شنکے ہوتے ہیں تو وہ چھان کے اگر ہم ڈالیں تو وہ اوپر ہی رہ جاتے ہیں تو چھاننا اس کو ضروری ہوتا ہے آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے جتنا بھی کچھ رہ تھا وہ اوپر ہی رہ گیا ہے اس لئے اس کو چھاننا ضروری ہوتا ہے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے اور جب یہاں پہ ببل آ جائیں گے تو میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ میں چھانے کے ڈال والی چاول بنا رہی ہوں تو یہاں پہ جو ڈال ہم ایڈ کریں گے ایک کپ میں چھانے کی ڈال کی اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ بھی میں نے اُبال لی تھی آپ نے دیکھا اچھے سے وہ فل کوک ہے اور کچھ ڈرائی فروٹ جو آپ کی پسند کے وہ بھی ڈال دے اسی ٹائم پر میں نے یہاں پہ بادام اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں چاولوں کو ڈال دیں گے چاولوں کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو آہستگی سے اچھے سے مکس کر دیں ساری چاشنی میں اس سے کیا ہوگا کہ جتنا آپ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کو جب رکھیں گے تو آپ کی چاول جو ہے وہ کھلے کھلے بنیں گے کیونکہ باقی جو ہے وہ دھم میں ہو جائیں گے تو آپ ہونے کا دھم اس کو لگائیں نیچے توا رکھیں اور پانچ منٹ اس کو ہائی فلیم پر پکنے دیں اس کے بعد آپ اس کو تقریباً پندرہ منٹ آپ اس کو لو فلیم پر رکھ دیں تو ماشاءاللہ بہت ہی کھلے کھلے سے آپ کی چاول بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ کھلے بنے ہیں اور ان کا کلر دیکھیں وہ صرف گھڑ کی وجہ سے اگر آپ دہا گھڑ استعمال کریں گے ایک تو اس کا ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے اور دوسرا چاول بہت بلیک بلیک سے بن جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو گارنش کر دوں گی ڈرائی فروٹ سے آپ اپنی پسند سے جیسے بھی کریں تو امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت بھی پسند آئی ہوگی پسند آئیت اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتیوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گے پھر ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ